ایک دن کو نام ملے گا تیرا نام پھر بھی رہے گا خود کو خودی میں ملا دے پھر دل سے جا لگا دے گلوکارہ مشاہ شفیقہ علی زفر پر جنسی طور پر حراسہ کرنے کا الزام گلوکارہ نے ایک سے زائد بار حراسہ کیا زمیر اب خاموش رہنے کی اجازت نہیں دیتا ٹویٹر پیغام پر نیا پنڈورا بکس کھل گیا چولی انصار کی جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ ایک میرا دوست کم از کم اس نے یہ غیرت دکھائی طاقتور کے اتصاب پر قوم خوش چودرے نسار نے مریم نواز کے سامنے جھکنے سے انکار کیا حمد پر خوشی ہوئی عمران خان نے سابق وزیر داخلہ کو تحریک انصاف میں شمولیت کی دعوت دے دی پی ٹی آئی چیئرمن کہتے ہیں تیس سال سے سینٹ الیکشن میں لوگ بک رہے ہیں انہیں بھی پینتالیس کروڑ کی آفر کی گئی زمیر فروش عراقین مطمئن نہ کر سکے تو نام نیپ کو دھونوا لاہور میں میڈیا سے گفتگو نا اہل شریف اور نا اہل ترین کی پارٹی عوام کو کچھ نہیں دے سکی میاں صاحب نے ٹھٹا کے عوام کو پیکج دینے کا بادہ کر کے دھوکہ دیا بوٹ کی عزت کا شور مچانے والے پارلیمنٹ کا تقدس پامال کرتے ہیں علاوہ بھٹو کا تقریب سے خطاب پی پی چیئرمن کا اگلا الیکشن جیت کر حکومت بنانے کا دعویٰ عمران خان خود بھی بوٹ ڈالنے نہیں گئے تھے کیا وہ خود کو بھی پارٹی سے نکالیں گے پی ٹی آئی جیئرمنٹ سے سوا بڑے میاں ملک سے باہر چھوٹے میاں کی ناراض رہنما سے ملاقاتیں شہباز شریف اور چودری نصار کا ملکی سیاست اور پارٹی معاملات پر تبادلہ خیال نون لیگ چھوڑنے والے ارکان کے حوالے سے بھی گفتگو چودری نصار نے مفاہمت کی راہ پر چلنے کا مشورہ دے دیا قوم سے بڑے بڑے وعدے کرنے والوں نے کچھ نہیں کیا شہباز شریف کا لاہور میں تقریب سے خطاب مخالفین پر تنقید میں اکیلہ اس نظام کو ٹھیک نہیں کر سکتا میرے پاس ہی اتنی اکیلے کی استطاعت نہیں میرے پاس تو وہی کیس لگے گی جو میں نپٹا سکتا ہوں حانون بنانے والا نہیں اس پر عمل کرنے والا ہوں اکیلے نظام ٹھیک نہیں کر سکتا چیف جسٹس میاں ساکم نصار کا پشاور میں ججس سے خطاب بولے جج کے منصب کے لیے خوف مفاد اور مسلحت زہر قاتل ایک غلط فیصلے کے نتائج دور تک جاتے ہیں عوام سے جلد انصاف کی فراہمی یقینی ہونے چاہیے شہریوں کو انصاف کی فراہمی چیف جسٹس نے پشاور میں عدادت لگائی مختلف مقدمات کی سمات اسپطالوں کا کچھرا اٹھانے کے لیے کتنے اپلوٹس لگائے جنگی کی روک تھام کے لیے کیا دمات اٹھائے جواب کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ کی طلبی لوڈ شیئرنگ کی تفصیلات بھی طلب جسٹس ساکم نصار کا لیڈی ریڈنگ اسپطال اور نیجری میڈیکل کالج کا اچانک دورہ سہولیات فراہم نہ کرنے پر پرنسپل کی سرزنش عدلیہ مخالف ریلی اور نعرے بازی قصور میں گرفتار نونلی کی آراکین اسمبلی شیخ وسیم اختر حاجی نعیم سختر اور چالیس کارکران کیا عدالت پیشی زمانت منظور عدالت نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا جو کچھ ہی دیر بعد سنا دیا جائے گا سیکریٹری بلدیات سندھ کے پرسنل سیکریٹری کی گرفتاری نیب نے رمضان سولنگی سے برامت ہونے والی کرنسی اور سونے کی تفصیلات جاری کر دی رمضان سولنگی کے گھر سے تین کروڑ پندرہ لاکھ روپے برامت ہوئے بڑی مقدار میں سونا اور پرائز بانڈز بھی شامل مزید تفتیش جاری سیکریٹری بلدیات کی دفتر پر چھاپا وزیراعلا سے نیب پر برہم چھاپے کے دوران بدتبیزی کی گئی سیکریٹری کا موبائل اور ذاتی کا اگزاد بھی اٹھائے گئے احتساب کی بات کرنے والے پہلے اپنے لوگوں کا احتساب کریں مراد علی شاہ کا ردعمل وزیراعظم پر بھی لوڈ شیڈنگ سے متعلق خطوط کا جواب نہ دینے کا الزاب پرائیم منسٹر صاحب کو دو خط لکھے ہیں چھ دفعہ ٹیلی فون پہ بات کی ہے اب پرابلم ہوں کس نے کر رہا ہے جو میجر مسئلہ ہے وہ ہے سوئی سادرن گیس کمپنی کا اور کے الیکٹرک کا کے الیکٹرک اور سوئی سادرن کی لڑائی شہریوں کی جان پر بنائی کراچی میں بجری بہران گھنٹو طویل لوڈ شیڈنگ نے زندگی مفلوچ کر دی کئی علاقوں میں پانی کی بھی قلت بھارت کی جانب سے سرجکل سٹرائکز کے دعووں کی کھلے عام تردید کر چکے کہ بار بار جھوٹ دہرانے سے وہ سچ نہیں بن جاتا ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں کلبھوشن یادف ثبوت ہے کہ دہشتگردی کون کر رہا ہے ویانا کنونشن کے تحت سفارتکاروں کو استثناء حاصل ہوتا ہے کرنل جوزف سے متعلق جواب گجرات میں تضاب گردی یونیورسٹی طالبات نشانہ بن گئی طالبات سٹاپ پر بس کا انتظار کر رہی تھی تین موزموں نے تضاب پھینک دیا پولیس نے تینوں کو گرفتار کر لیا لڑکیوں کا مامو بھی شامل جنوبی پنجاب صوبہ بحاس اور بہاولپور صوبہ بحالی تحریک کا تو جنوبی پنجاب میں سیاسی فوائد کے لیے چولستان کی سرکاری زمین لیس پر دینے کا حکم نامہ جاری سیاسی رشوت دینے کے لیے ایک سو پان سال پرانے قانون میں تربیم سرسر لاکھ اکڑ زمین سے لاکھوں خاندانوں کو نوازہ جا سکتا ہے غیر مصدقہ زیارتیں کروانے والے نجی ٹریول ایجنس کے خلاف بڑا فیصلہ سعودی حکومت نے سخت آکشن کے احکامات جاری کر دیئے صرف ریجسٹرڈ کمپنیز ہی زیارتوں پر لے کر جا سکیں گی غیر ریجسٹرڈ کمپنی یا ٹرانسپورٹرز کو پانچ ہزار ریال جرمانہ ہوگا زیارت حج نے اعلامیاں جاری کر دیا راولپنڈی میں بین ازیر انٹرناشنل ائرپورٹ پر ایمیگریشن لائن کی خلاف ورزی پر جھگڑا مسافروں نے ایک دوسرے کو مار مار کر لہو لوہان کر دیا خواتین بھی آپس میں لڑ پڑی ائرپورٹ سیکیورٹی فورس نے دونوں مسافروں کو حراست میں لے لیا مودی کو ایک اور خفت کا سامنا بھارتی وزیراعظم کی کامن ویلتھ گیمز کانفرنس میں شرکت کے لیے آمد لندن میں ہتی جارجن کشمیری اور سکھ مظاہدین نے ترنگے کے چیتھرے اڑا دیئے نارے بازی اور کراچی میں سترویں سندھ گیمز افتاحی تقریب نے رنگ جوا دیا تمام ڈویینز کے کھلاڑیوں کا ماج پاس گوانر سین محمد زبیر مہمان خصوصی تھے